مدبردیس میں پچھلے ایک سبتائے سے سکریے موسمی پرنالیوں کے اثر سے موسم میں بدلاف جاری ہے کبھی دھوپ تو کبھی بادل اور کبھی بوندابادی ہو رہی ہے موسم ببھاگ کے انصار ابھی دو دنوں تک موسم اسی طرح بنا رہے گا جبلپور سہد سمبھاگ کے جلے میں کہیں کہیں گرج چمک کے ساتھ چھیٹے پڑھنے کے آثار بتایا جا رہے ہیں موسم ویگیانک نے بتایا کہ سب سے ادھکتہ پماندتیاں میں رہے گا جو کی 42.7 ڈگری سیلسیس ہے اور آزدھانی بھوپال میں 49.7 ڈگری سیلسیس رہے گا آنے والے ایک دو دنوں تک موسم ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا ایم پی کے کچھ حصوں میں اوپری ہوا کا گھیرا بنا ہوا ہے جس کی وجہ سے 24 گھنٹے تک موسم ایسے رہنے کے آثار بتایا جا رہے ہیں سنیے مدبردیس کے موسم کو لے کر موسم ویگیانک پرکاس دھاولے نے کیا بتایا جس کی پچھلی 24 گھنٹے میں سروادی کا ادھکتہم تاپمان جو ہے وہ دھتیا میں درش کیا گیا وہ 42.7 ڈگری سیلسیس تتھا راشدانی بھوپال کا ادھکتہم تاپمان جو ہے 39.7 ڈگری سیلسیس رہا ہم نے جس کی پوروانوان دیا تھا کچھ کچھ جگہوں پہ جو ہے مدبردیس کے وہاں پہ رینفال درش کیا گیا جس کی ویسٹ ایمپی میں جو ہے رائسین میں ایک تحصیل ہے سیلوانی وہاں پہ 36.0 ملیمیٹر رینفال درش کیا گیا تتھا ایسٹ ایمپی میں سیونی میں ایک تحصیل ہے وہاں پہ 19.3 ڈگری سی 3 ملیمیٹر رینفال درش کیا گیا تو ایسے ابھی سسٹیم کو اگر دیکھا جائے تو اوپر میں سسٹیم ایسی پرومیننٹ نہیں ہے ایک اسٹ ویدرمہ میں تھوڑا چکرواتی پریسنچرن ہے اوپری ہوا کا گیرا تو اس کی وجہ سے تھوڑا ہلکا آنے والے چوبیس گھنٹے میں مدی پردیش کے کچھ آنشیک سنبھاغوں میں جیسی کی اسٹ ایمپی کے جبلپورز اور شرڈل سنبھاغ جو ہے وہاں پہ سیونی اور نرسنگ پورز جبلپورز شنگوڑا منڈلا اور بالا گاٹ میں ہلکی گرچمک کے ساتھ ورشہ ہونے کی سنبھاؤنہ ہے کہیں کہیں تیجہوک جو کبھی چل سکتا ہے ویسی بھی ادھر پسچم مدی پردیش میں دیکھا جائے تو وہاں پہ اندور سنبھاغ کے کچھ جیلوں میں ہلکی ورشہ بھی ہونے کی سنبھاؤنہ ویکت کی گئی ہے اور باقی آنے والے دنوں میں جیسے اس کے بعد جو ہے سترہ آٹھہ تاریخ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک ہیٹ ویو کا تھوڑا سا وہاں پہ ہم نے ہیٹ ویو کی وارننگ دی ہے چمبل اور گوالی اور سنبھاغ کے کچھ جیلوں میں ایسا ہی رہے گا آنے والے دنوں میں جو گہدر پوری مدی پردیش میں دھنیواد